السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ایک نئی کہانی کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو کہ ایک عورت کی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کا جنازہ گھر پہ ہی پڑا تھا کہ میری ساس نے مجھے تکے مار کر روتی وی کا گھر سے نکال دیا میں دکھ کے ماری روتی وی سڑکوں پہ پھر رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو گود میں بچہ اٹھائے چل رہی تھی اور پکار رہی تھی کوئی میری مدد کرو ورنہ میرا بچہ مر جائے گا میرے باس اس وقت صرف ہزار پی کا ہی نوٹ تھا میں نے وہ ہزار پیہ اسے دے دیا اور وہ عورت بہت خوش ہی اور مجھے دعا دینے لگی اور کہنے لگی کہ واپس اپنے گھر جاؤ اللہ تمہیں ایسی خوشی دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی میں اس عورت سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی میں حیران ہوئی کہ بھلا مجھے کیا مل سکتا ہے جیسے دیسے میں گھر واپس اسراعہ لگی جیسے ہی میرے نظر شوہر کے جنازے پر پڑی تو سر پر اسمان ٹوٹ پڑا میرا شوہر کام سے جلدی واپس آ گیا تھا میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اپنا حالیں میں آپ کے لئے کھانا لے آتی ہوں کیونکہ میں اور میری ساس پہلے ہی کھانا کھا چکے تھے میں بھوارچی کھانے میں گئی اور اپنے شوہر کے لئے تازہ دو روٹیاں بنا کر لیا میں جب حوارچی کھانے سے باہر آئی تو میرا شوہر اور میری ساس تخت پوش پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے کھانا لاکر شوہر کے سامنے رکھ دیا میرے شوہر کھانا کھانے لگے ہم تینوں تخت پر بیٹھے تھے میں نے ایک بہت عجیب سی بات محسوس کی میری ساس کے چہرے پہ بہت اسرار مسکرار تھی جو مجھے غلط ہونے کا سندیشہ دے رہی تھی میں نے اپنے اس خالات کو جھٹلا دیا میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کون سا طفان آنے والا ہے میں اٹھ کر دوبارہ بوچی کھانے میں چلی گئی اپنے شوہر کے لئے چائے بنانے کے لئے کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ کھانے کے بعد چائے ضرور پیا کرتے ہیں میں نے ٹرے میں چائے کا کپ رکھا لیکن جیسی میں بوچی کھانے سے واپس آئی تو آگے کا منظر دیکھ کر تو میرے تو پیروں سے زمین نکل گئی ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری زمین سے جان ہی نکال دی میرا شوہر تخت پوش پر آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا اور زور زور سے اپنا سینہ مسل رہا تھا میری ساس میرے شوہر کے ہاتھ رپاں مل رہی تھی اور ساتھ کے ساتھ روئی جا رہی تھی اور وہ انچی انچی کہہ رہی تھی امران تجھے کیا ہو رہا ہے اس کے بعد وہ زور زور سے رونے لگی میں بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس آ پہنچ رہی اگلے ہی لمحے میری چیخیں بے ساختہ بلند ہو گئی میرے شوہر کا سارا جسم نیلا پڑھ رہا تھا اس کے موں سے سفید جاگ بے رہی تھی وہ اپنا گلہ پکڑ کر پن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی اور کسی کو مدد کے لئے بلاتی اچانک میرے شوہر کا جسم نیلا پڑھ چکا تھا اور اس کی سانس رکھ چکی تھی اور اس کا جسم بے جان پرندے کی طرح اس تخت پر پڑا تھا دومنٹ کے اندر اندر میری تو پوری دنیا ویران ہو چکی تھی میرا شوہر مجھے اور اپنی ماں کو بے ساہرہ چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا میری کل کائنات تو صرف میرا شوہر ہی تھا اس کی اس طرح اچانک موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی اس کے علاوہ میرا کوئی آگے پیچھے نہ تھا کیونکہ میں نے امران سے اپنے گھر والوں کے خلاف ہو کر شادی کی تھی میری اور میری ساس کی چیخیں سن کر پڑوسی اور محلے دار بھی ہمارے گھر آگئے اور آگے کا منظر دیکھ کر وہ لوگ بھی بدھ بنے کھڑے رہے اچانک مجھے اپنے اردگرد گھٹن کا احساس ہو اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا مجھے آس پاس سبھی چیزیں چکراتی نظر آئی میں نے دیوار کا سہارا لینا چاہا لیکن اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے میں چکر کھا کر زمین پر آگئی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں پایا میرا سر ابھی تک پھاری تھا اور چکر آ رہا تھا میں نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اگل ہی پل میرے شوہر کا مردہ وجود میری نظروں کے سامنے آیا میں بھاگ کر باہر کی طرف گئی صبح ہو چکی تھی میں پوری رات بھی ہوش پڑی رہی تھی میں بھاگ کر جیسے ہی سہن میں پہنچی تو دیکھا کہ میرے شوہر کا جنازہ سہن میں پڑا ہوا تھا اور میری ساس اس کی چرپائی سر لگ کر بیٹھی رو رہی تھی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے پوری رات روتی رو جنوان بیٹے کا گم تھا آخر ایک ماں کرتی بھی کیا میں جیسے ہی جنازے کے پاس پہنچی تو ملے کی کچھ عورتیں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگی لو دیکھو ہو گئی مہرانی کی صبح کیسی بے شرم لڑکی ہے شوہر کا جنازہ پڑا ہے اور یہ اپنی نیدے پوری کر رہی ہے ارے کچھ تو حیاء کرو تمہاری بڑی ساس کل شام سے چرپائی کے ساتھ لگ کر رو رہی ہے پانی کا ایک گھونٹ تک بھی اس بیچاری نے نہیں پیا لیکن پھر بھی اس نے تمہارا خیال کیا کہ تمہیں نہ اٹھایا جائے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی اس حال میں بھی اسے تمہارا خیال اور تم ہو کے پہلے اپنے شوہر کو جان سے مار دیتی ہو اور پھر بے شرمی سے اس کے گھر میں رہ کر اپنی نیدیں پوری کر دی ہو ارے تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور ابھی بھی بے شرمی سے ڈٹائی سے ہمارے سامنے کھڑی ہو میں حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی وہ کتنی صفاقی سے کتنی سارے الزام مجھ پر لگا رہے تھے میں ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی میں نے سر جگایا اور اپنے شوہر کے جنازے کی طرف بڑھی میں ابھی چرپائی کی طرف بڑھی رہی تھی کہ مجھے اپنے بالوں میں کھچاؤ محسوس ہوا جیسے کسی نے بہت بے دردی سے میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر پوری کوہ سے کھینچ لیا میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری ساس میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑے کھڑی تھی اس نے مجھے کسی اچھوت چیت کی طرح خود سے دور پھینکا میں جا کر دروازے کے پاس گریب میں دروازہ دوبارہ اٹھ کر چرپائی کے پاس گئی میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر پین طرف مڑا ان کے اگلے ہی عمل نے مجھے تو چودہ طبق روشن کر دیئے انہوں نے پوری قوت لگا گئے مجھے تھپڑ مارا میرا موں لال ہو گیا گال سو اور ہونڈ کا کنارہ پھٹ گیا خون بہنے لگا ان کے سمل پہ میں حیرانوں پر شان کڑی رہی ابھی میں جٹکے سے ہی نہ سمل پائی تھی کہ ان کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی وہ کہہ رہی تھی کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ تم قاتل ہو میرے بیٹے کی تم نے میرے بیٹے کو مار دیا اس کی جان لے لی جب سے میری بیٹی کی زندگی میں تم آئی ہو اس کی زندگی کی جہنم بن گئی پھر بھی تیرے قلیجے میں تھندک نہیں پڑی تو نے اس کی جان لے لی میں اپنی ساس کے آگے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں کیا خدا کے لیے مجھے ایک آخری بار عمران کا چہرہ دیکھنے دیجئے لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنے انہوں نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے بار دروازے سے دھکا دے دیا اس دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی میں گھر کے بار کافی دیر کھڑی دروازہ کھٹ کھٹ آتی رہی لیکن انہوں نے مجھے آخری بار عمران کا چہرہ تک نہ دیکھنے دی مجھ پر تو ظلمت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے ایک شہر سے جدائی اور دوسرا میں گھر سے بے گھر ہو چکی تھی میں کافی دیر تک دروازے سے لگی دروازہ کھٹ کھٹ آتی رہی اور روتی رہی لیکن اندر والے تو سارے ہی پتھر دل ہو گئے تھے میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روڈ پر چلنے لگی میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جاتی تو کدھر جاتی اچانک مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نام پر کوئی میری مدد کر دو میرا بچہ دو دن سے بھوک ہے کوئی تو میری مدد کرو مجھ پر رحم کرو میں نے اپنے پلو سے بندے ہزار بے کے نوٹ کو دیکھا تو میں نے وہ نوٹ نکال کر اس عورت کو دے دیا اس عورت نے جیسی وہ ہزار کا نوٹ دیکھا وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دعائیں دینے لگی عورت نے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے تیری ساری مشکلات آسان کرے تو صدا سکھی رہے ایسے سڑکوں پر کیوں پھر رہی ہو جاؤ اپنے گھر جاؤ میں نے اس عورت سے کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے میں بے آسرا ہوں وہ کہنے لگی کہ تُو بے آسرا نہیں ہے جا اپنے گھر جا تُو اپنے گھر جائے گی تو اللہ تجھے بہت بڑی خوشی دے گا تجھے ایسی خوشی ملے گی تُو حیران رہ جائے گی میں بڑی حیران ہوئی کہ اس گھر میں تو میرے شوہر کا جنازہ رکھا ہوا ہے بھلا مجھے وہاں کیا خوشی مل سکتی ہے میں تجسس کے مارے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی اور سوچا کہ وہاں جا کر دیکھوں تو صحیح کون سی خوشی ہے اور خوشی نہ بھی ہو ایک دفعہ پھر اپنی ساس کے پیروں میں گر جاؤں گی ہو سکتا ہے کہ ان کو مجھ پر رحم آ جائے اور میجے میرے شوہر عمران کا آخری دیدار کرنے تھے اتنے میں میں اپنے سسرال کے دروازے پر پہنچ گئی میں نے درکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹ کھٹ آیا آگے جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے میری ساری قوت کو مجھ سے چھین لیو میں ایک دم تھناٹے میں آگے میرے پورے جسم پر کپ کپ ہی تاری ہو میں اپنی جگہ پر کھڑی سامنے کی جانب دیکھ رہی تھی کیونکر اس جگہ پر عمران کا جنازہ موجود نہیں تھا وہاں پر کوئی لوگ نہیں تھا کوئی شوہر کوئی رونا کوئی چیخ و پکار کوئی چیخ و پکار کا منظر نہیں تھا میں حیران ہوئے کہ خدا یہ کیا ماجرہ ہے ابھی تھوڑ دیر پہلے تو میرے شوہر کا جنازہ اس جگہ پر موجود تھا جس کی چرپائی کو تھامیں میری سار زارو کتار رو رہی تھی اور مالے کے لوگوں کا حجوم اس گھر میں موجود تھا اب وہ سب کہاں چلے میں ایسی حیرانی اور پرشانی کے علم میں گھر کے اندر داخل ہوئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس گھر میں ماتم کا ماہول تھا میرے شوہر کا جنازہ اور میری سارس کہاں غائب ہوگ میں جیسی ہی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو راستے میں موجود میری سارس کے کمرے سے مجھے باتوں کی آواز آنے لگی اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ ہو مجھے روڑ پر ملی اس عورت کی باتیں سچی لگ رہے تھی اس نے صحیح کہا تھا کہ میں بے آسرا نہیں بھولی اور کم اکل ہوں میری ناک کے نیچے اتنی گھنونی سادش رچی جارتی اور میں اس سے بے خبر رہے کیسے محبت کی آڑ میں میرے ساتھ اتنا گھنونہ کھیل کھیلا جارہا تھا مجھے بے تحاشہ خود کی کم اکلی پر عصہ آیا میں نے کیسے ایک شخص کو اتنا موقع دے دیا کہ آ کر میری زندگی سے کھیل گیا میری ساتھ میری شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ساری تیاری ہو چکی ہے تم جاؤ کہیں سے بھی اس کو لاؤ میرا شوہر کہنے لگا میں تو اس کی نظر میں مر چکا ہوں تو بھلا ہو میرے ساتھ کیسے آگی میری ساتھ کہنے لگی وہ بہت بولی ہے تم اس کے سامنے کوئی بہانہ کر دینا کہہ دینا تم بے ہوش ہو گئے تھے اور تمہیں لوگوں نے مردہ سمجھ لیا تو اس میں میں کیا کر سکتا تھا کسی بھی قیمت پر اور اسے واپس لے کر تم جانتے ہونا جس مقصد کے لئے تم نے اس سے شادی کی تھی وہ اب جا کے پورا ہو رہا ہے تو بس اسے ایسے نہیں جانے دے سکتے کتنا انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا میں کتنا خوش ہوئی تھی کہ جب تُو نے مجھے آ کر بتایا کہ تُو نے بھی اپنی بہین کے طرح امیر اسامی پھسا لی ہے مجھے کیا پتا تھا اس کا کھڑوس باپ اتنا سخت ہوگا جب تم لوگوں نے بھاگ کر شادی کی تو مجھے تو یہی لگا تھا کہ وہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے وہ اسے ماف کر دے گا لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ کھڑوس اس نکمی کو جہداد سے آگ کر دے گا اور اس کو دیکھو بے وکوف کہیں گی تمہارے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے میں نے تمہاری موت کا ڈرامہ اس لئے رچا کہ اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر کر دوں کیونکہ اس سے باپ سے تو اسے کوئی پھوٹی کوڑی نہ ملی اور جہے اس کے نام پر بھی یہ کچھ نہ لے کر آئے بھلا ہم اسے کب تک بٹھا کر کھلاتے مفت میں بیٹھ کر روٹیاں ہی تو توڑ رہی تھی اس لئے میں نے کل جان بوجھ کر تیرے کھانے میں بھوشی کی دوا ملائے اور سنو سپریے سے تیرے موں پہ جھاگ بھی لگائی اور خون کا کیا تھا ذرا سا کٹ لگایا ایسا ظاہر کی آج جیسے تیرے ناک سے خون نہ رو میں دروازے پر بتسی بنی اپنے شہر اور ساس کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر بہت بڑی غلطی اور گناہ کیا تھا جس کی سزا میں آج بھکت رہی تھی میں نے عمران سے اپنے گھر والوں کی مرضی اخلاف بھاگ کر شادی کی تھی پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ عمران صرف اور صرف میری دولت کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے دونوں کی یہ باتیں سن کر جیسے میرے جسم سے جان نکل کر میں بے دم ہو کر فرش پر گر گئے میری شہر اور ساس نے جب گرنے کی آواز سنی تو دروازے کی طرف دیکھنے لگے دن میں جے دیکھتے ہی میری ساس اور شہر کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑنے لگی میرے شہر نے مجھے اٹھا کر بے سر پر لیٹ آ دیا جب مجھے ہوش آیا اور میری تب اسمبلی تو میں نے دیکھا کہ میرا شہر بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا ہے میں اٹھی اور کہنے لگی کہ مجھے اسی وقت اپنے باپ کے گھر جانا ہے میں اس کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتی تھی اسی لئے میں اس کی بات سنے بغیر گھر کی طرف بڑھ گئی میں اپنے باپ کی گھر پہنچی تو اس خبر نے میرے وجود کو چھنی چھنی کر دیا ہو میرے گھر میں ماتم کا ماحول تھا میرے والد ایک ہفتہ پہلے ہی گزر چکے تھے ان کی موت ہو چکی تھی اور مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی تمام جائداد میرے نام پر کر دی تھی میری ماں مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا باپ کی جدائی اور شہر کی بے وفائی نے میرے وجود کو پوری طرح سے جنجوڑ کر رکھ دیا تھا میں بھی اپنی ماں کے گلے سے لگ کر زور و کتار رونے لگی کیونکہ عمران نے مجھ سے دولت کے لالت میں شادو کی تھی پہلے تو سب ٹھیک رہا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ میرے باپ نے مجھے جائداد سے آگ کر دیا تو ان کا دل میری طرف سے کھٹا ہونے لگا دونوں ماں بیٹے مجھے گھر سے نکالنے کی سازش رچنے لگ جب انہیں کوئی وجہ نہ لگی تو اپنے بیٹے کے مرنے کا ڈراما رچایا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا لیکن میرے جانے کے بعد اس مجھے میں بیٹھے ہوئے کسی لوگ یہ خبر سنی کہ میرے والد وفاد پاگ ہیں اور انہوں نے اپنی تمام جائداد کا وارث مجھے بنا دیا یہ خبر سن کر میرا شہر جنازے کی چرپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا محلے والے یہ دیکھ کر بیٹھ گئے لیکن میرے شہر نے یہ ظاہر کیا جیسے اسے کچھ یاد ہی نہیں یہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے ہم بے ہوشی کو موت سمجھ رہے تھے ایک ایک کر کر لوگ سارے وہاں سے چلے گئے میری ساس اور میرا شہر مجھے واپس لانا چاہتے تھے تاکہ میری دولت اپنے نام کروا لیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انہیں اب کبھی معاف نہیں کروں گا اسی شام میرا شہر اور میری ساس میرے گھر آئے اور وہ مجھ سے بے دھاشا معافیاں مانگ رہے تھے لیکن مجھے ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا وہ مایوس لوٹ گئے بہن کو طلاق ہو گئی جس پر اس نے خود کو شی کر کر اپنی جان لے لی اور یہ صدمہ میری ساس سے برداشت نہ ہو سکا اور انہیں فالش کا اٹیک ہو گیا اور وہ مکمل طور پر بستر سجا لگی اور عمران کی حالت بھی بہت خراب تھی اس کی حالت دیکھ کر میرا خون کے آنسو دل روتا تھا اس نے جو بھی کیا وہ اس کا تھا اور میں نے اس سے محبت کی تھی میں نے اپنی محبت اسے معاف کر دیا پھر ہم مل کر رہنے لگے پانچ سال بعد اللہ نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دیا انسان کو اندھا کر دیتی ہے انسان سنبھل تو جاتا ہے لیکن ٹھوکر کھانے کے بعد اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہوں تو ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے نمبر پر آپ کہانی شیئر کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی